ایک انگریز نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا کسی نے پوچھا کہ یار کونسی چیز نے تجھے اتنا ایکسپائر کیا کہ تُو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا وہ کہتا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی کہا کونسی وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ مسجد میں بیٹھے ہیں ایک انسان آتا ہے جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ تین دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا میرے آقا نے پوچھا آلات وغیرہ پوچھے اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی آلات خراب ہو رہی ہے بیوی رو رہی ہے بہنیں رو رہی ہے مینا تین دن ہوا کھانا پینہ چھوٹ گیا یا رسول اللہ کچھ کیجئے اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ورس کرتا ہے یا رسول اللہ میں وہاں سے آ رہا تھا وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے یہ جو آلات بتا رہا ہے وہ لڑکا وہاں کھیل رہا جیسے ہی اس نے سنا جیسے ہی سنا وہ بس وہاں سے ایک دم چھلانگ مار کے بھاگنے لگا آقا نے فرمایا رک رک جائے درہا کہاں جا رہا آقا یا رسول اللہ میرا بچہ مل گیا ہے کہا کیا کرے گا کہا آقا چوموں گا چاٹوں گا لار دوں گا پیار کروں گا سینے سے لگاؤں گا پیشانی چوموں گا آقا نے فرمایا نہیں کچھ نہیں کرنا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہا یا رسول اللہ میری اولاد ہے شریعت تو کہتی ہے اپنی اولاد سے محبت کرو آقا میں محبت کیوں نہ کرو آقا نے فرمایا کتنے دن میں گم ہوئے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تین دن میں تیری محبت اتنی تڑپ رہی ہے تیرے بیٹا کتنا انتظار کرتا ہوگا کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا تو رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی ہوگی میرے آقا نے فرمایا سن تین دن کی محبت کا یہ حال ہے تو وہاں جائے گا تو کہے گا اے میرے بیٹے ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو وہ یتیم سوچے گا کہ ہائے ہائے میرا ابہ پلٹ کے آ گیا ہے جب وہ تجھے دیکھے گا یتیم کا پلٹ ٹوٹ جائے گا اللہ نے مجھے رحمت العالمی بنایا ہے میں دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہو میں دلوں کو جھوڑنے کے لیے آیا ہو خبردار کوئی باپ یتیموں کے سامنے اپنی اولاد سے محبت نہ کرے اپنی اولاد سے پیار نہ کرے کوئی شوہر کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرے اور کوئی امیر قریبوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو جہز نہ دے قریبوں کا تماشا نہ بنائے یہ میرا دین ہے میرے دین کے ساتھ کھلوار مت کرنا وہ انگریز کہتا ہے یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگی اتنی پیاری لگی جو نبی قریبوں کا اتنا خیال کرتا ہے وہ دین کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مومن بن گیا موسیقی